انہوں نے شیر نہیں کیا اس لیے ہمارے خلاف غلط فیصلہ دیا جو انصاب کی تقاضوں کے خلاف کرنے کے لیے نہیں یہ حقیقت ہے خان صاحب کے ساتھ اور کوئی بھی وزیر آزم ہے اس کے ساتھ ایک امس ہوتا ہے وہ برگیڈیر ہوتا ہے موجودہ پرائم منسٹر کے پاس بھی ہے اب وہ میجر جنرل ابھی ہو چکا ہے اس وقت وہ برگیڈیر تھے ایبس تھے پھر خان صاحب کے ساتھ یہ پھینکلے وقت میں موجود تھے اس کے بعد دوسرا جو انکمبنٹ ہے وہ آئے ہوئے تھے اسی دوران جتنے بھی خان صاحب نے وزیٹ کی ہیں فوراں اسی دوران تھے توشہ خانہ کا ایک اپنا فراسس ہے کہ جو بھی ریکارڈ ملتا ہے وہ کبھی ریسپینٹ کے ہاتھ میں نہیں آتا یہ منسٹری آف فوراں افیر کے پاس جاتا ہے وہاں سے پورا پرٹیکول اب سر اس کو لے کے اپنے توشہ خانہ میں دے دیتا ہے توشہ خانہ کیبینٹ ڈیویزن کے انڈر کام کرتا ہے وہاں سے اس کی لسٹے بنتی ہے آپ کے پاس ایک چلان آتا ہے جو رولز بنے وہ یہ ہے کہ جس کے نام ریسپینٹ کے نام توشہ خانہ کوئی گپٹ کسی فوراں ڈیگنٹری نے دیا ہو یہ گپٹ اسی کا ہوتا ہے جس کو دیا گیا ہے اگر وہ اس کی ویلیو دیتا ہے ٹوانٹی یا فیپٹی پرسن وہ اس کو رکھ لیتا ہے لیکن اگر وہ نہیں رکھنا چاہتا ہے یہ توشہ خانہ میں جاتا ہے یہ توشہ خانہ سے کوئی اور نہیں لے سکتا تو وہ ہم نے ایکسپلین کیا ہے اس کا تذکر آیا نہیں وہ ملوث کسی صورت نہیں ہے ہم نے نہیں کہا کہ کسی رانگ ڈوئنگ میں ملوث ہے ہم نے کہنا یہ تھا کہ وہ جو گپٹ جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں ہم نے کہا کہ وہ جو میرا ملٹری سیکٹری ہے وہ اس وقت کا نام ہم نے دیا ہے کہ آپ چاہیں تو اس کو کوٹ ویٹنس بلائیں اس کے ترو بیچے گئے اور اتنی امانٹ پر بیچے گئے اور وہ کوٹ ویٹنس ہے کوٹ ویٹنس کوٹ کے سواب دی ہم یہ ڈاکومنٹس جواب تیار کرتے رہے تو عدالت سے ہم نے ریکوست کی کہ ہمیں ایک دن کا ٹائم دے تاکہ وہ ڈاکومنٹس کو ہم دوبارہ دیکھ لیں اور اس کی لائٹ میں ڈیسائیڈ کریں کون کون سے گواہ نے تو ہمارے گواہ بھی آئیں گے ٹیکس ریٹن والے بھی آئیں گے جو سٹیٹمنٹ پریپیر ہوا وہ بھی آئیں گے بینک والے بھی آئیں گے ہمارے پولیٹیکل جمارے ساتھ ویکٹمائزیشن ہماری اس ریلیشن میں بھی لے کے آئیں گے پھر ہم کوٹ کو درخواست دیں گے امید ہے کہ ہم جو کوٹ ویٹنسز ہیں ان کو بھی کچھ بلا آ جائے تاکہ ریکارڈ آ جائے ہم تو یہ کوشش ضرور کریں گے ہماری چاہت ہوگی کہ جو توشخانہ کے آئٹم ہے اور جتنے لوگ ہیں توشخانہ کے آئٹم سب کو کس کس کو ملا ہے اور کس کس نے ڈیکلیئر کیا یہ میں صرف آپ کو بتاؤں کہ توشخانہ کے جو آئٹمزیں وہ سارے ڈگنیٹریز لے لیتے ہیں اور اگر وہ لے لیتے ہیں تو ہر امینے ہر امپی اے اور ہر آہ کے آئٹم ہیں اور جتنے لوگ ہیں توشخانہ کے آئٹم سب کو کس کس کو ملا ہے اور کس کس نے ڈیکلیئر کیا یہ میں صرف آپ کو بتاؤں کہ توشخانہ کے جو آئٹمزیں وہ سارے ڈگنیٹریز لے لیتے ہیں اور اگر وہ لے لیتے ہیں تو ہر امینے ہر امپی اے اور ہر آہ سانیٹ ہے یہ سپوز ایز پارلیمنٹیریم کہ وہ اپنا تو شخہ جو الیکشن کمیشن ہے وہاں سٹیٹمنٹ آب ایسٹ ان لائبریٹی وہ فائل کرے ہم یہ منگوانا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھ لیں کہ گزشتہ ستر سالوں میں اگر اس تو شخانہ سے کسی نے کوئی آئیٹم خرید دیا ہے تو ان پارلیمنٹیری نے اپنے ایسٹ میں اس کا تذکرہ کیسا کیا نہیں ہوں گے امید ہے ہمارے رائٹس بڑے والیٹ ہو رہے ہیں لیکن امید ہے پھر بھی ہم امید لگائے بیٹھے انشاءاللہ کہ ناہل نہیں ہوں گے لیکن اگر ناہلی کی طرف یہ جا رہا ہے تو دیکھو وہ اس سے ناہلی نہیں ہوتی یہ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں یہاں کے کنویکشن سے ناہلی نہیں ہوتی اس کی ریزن ہے آئین کے مطابق پہلے ہوا کرتا تھا دوہزار سترہ میں جو قانون آیا اس میں ساری ڈسکوالیپیکشن ختم ہو گئی سوائے اس کے جو آرٹیکل سکسٹی ٹو اور سکسٹی ٹری میں یہاں سے دو سال کی دین سال کی کنویکشن اللہ نہ کرے ہو ہو بھی جائے پھر بھی ڈسکوالیپیکشن نہیں جیسی روپیہ گرتا ہے ان کے تو دولت اضافہ ہو جاتا ہے ان کو کوئی فرق نہیں ملائی ہے اور یہ جو ان کے ساتھ وہ میڈیا ہاؤزز تھے جو سارا وقت ہماری باری میں گائی لگے رہے تھے وہ آج کدھر ہے وہ کیوں چپ کر کے بیٹھ رہے میں نے تو ان کوشش کیا ہے یہ سارا حصہ ہے یہ جو توشہ خانہ ہے یہ چودہ میڈل سے کوشش کرے تحریک انصاف کو کسی طرح پتف کرے کیونکہ تیس میں سے سینتیس بائل ایکشن جیت گئے اور آپ ریٹم اس سے بھی اوپر جلی گئی ہے وہ 75 فیسر سے زیادہ لوگ اپیڈیا کے ساتھ ہیں تو وہ ادھر سے بچنے کے لیے یہ دو سو کیسز جس میں یہ توشہ خانہ بھی ہے اور جو خلق آدھر بھی ہے یہ کیسز ہے ہی نہیں میں نے آج آپ کو پورا ریپائیٹ دیا ہے مجھے بتائی کہ ایک جگہ امران خان نے کوئی جلسل سیٹ کی اور سارا ان کو دیا چاہیے یہ کیس ہے ہی نہیں لیکن جلدی اس لی ہے کہ کسی طرح یہ گردے کر آنے سے پیلچ کو ناہل کرو تاکہ یہ ریس میں نہ ہو بس وہ نواز شریفال سے بیٹھا ہی تدار کر رہے کہ جب تک او جو ڈرڈن پلان تھا جیل میں پہلے اس کو ڈالو پھر میں آوں گا اگر تو ان کا کوئی بھی الیکشن کا ہوتا ہے الیکشن کے زیادہ تو چودہ میرے کا آئین کہتا تھا سپریم کے کا الیکشن کروا دیتا ہے جو ہمارا اب یہ دو کیٹرکٹ گورنٹس پیٹ ہی ہوئے ہیں یہ بلکل اللیگل ہے آئین کے خلاف پہلے تو یہ اقتماع آئین توڑ دیا میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک نو آپ نے آئین توڑ دی ہوں تو اب ان کو کیا چیز روکے گی تو یہ تو اب بیٹھ گئے ہیں انہوں نے جو ڈرے ہوئے الیکشن سے ڈرے ہوئے تو جب الیکشن سے ڈرے ہوئے ہر ہنپا استعمال کریں گے یہ آپ کی ٹیٹ ایک قدم ہو جائے تب تک بلکل ہی لڑنا سکے انتظار کرو لیکن یہ جتنی انتظار کرتے جا رہے ہیں انہوں سے بڑھتے جا رہے ہیں اب یہ بجلی مل ان کے بھی ان کے اکیس لوگوں کی نفرتیں بڑھتے ہیں اور پی ٹی آئی بیٹھے بیٹھے اس کا گرافٹ پڑ جاتا جائے گا تو ہمیں چاند تو پاکستان کو ہو رہا ہے سیلیکشن پاکستان یہ فوجہ صرف ہاتے کہیں اب یہ یاد رہے کہ میں تو یہ کہہ رہا تھا میں تو کہہ رہا ہوں کہ رجیم چینج پوری سازش ہوئی ہے اور میں نے بعد میں جب ہمیں پتہ چلا کہ حسین اکانی کو اس نے باجوہ نے ہائر کیا ہوا ہے تو میں تو تب کہہ رہا تھا کہ یہاں سے ہی اس نے شروع کی تھی سازش یہاں سے شروع کی تھی امریکنوں کو پھر اس نے شامل کیا اس کے لئے تو فوجہ حاصل میں بات ہی ہے یہ ساری چودیں اللہ الحق کنفرم ہو گیا کہ سازش کے تحت گورن گرائی ہے انہوں اور صرف اب سوال یہ ہے کہ کیا اس ملک کا کوئی فیوچر ہے کہ اگر ایک آدمی کی پاس اتنی فاور ہوں کہ الیکٹڈ گورن گرا کے اور چوروں کو اوپر بٹھا دے وہ ملک کا بڑھا دار کر دے اور اسے پیشنے کو کوئی نہ ہو کیا کسی ملک کوئی ملک چال سکتا ہے اس طرح سوال تو یہ ہے کوئی ملک دنیا میں ترقی کر سکتا ہے اس کی کوئی چانس اوپر جانے کی جب ایک سپر فاور بیٹھی ہوئی ہے سپر کینگ وہ جو اندر سے والد کورے میں جو فیصلہ اچھا جی اس کو ایکسٹینشن چاہیے شباز شریف نے ایکسٹینشن کا باعدہ کیا ہے چلوں جی گورن گرا دے اور وہاں نتیجہ آپ سب کے سامنے کیا وہ انواز شریف کلا کے بٹھا کے بزیعظم بناتا ہے اگر آپ نہیں کرتا ہے کیٹے کرتا تو مقصد ہوتا ہے کوئی نیوٹرل امپائر آکے الیکشن کروا ہے انہوں نے تو وہ مقصد ہی ختم کر دیا کیٹ لے کرتا جس کو برزی لیا ہے ایسا ہی کرنا ہے تو ان پر چلنے چاہیے تھا اور یہی طریقہ کار ہے جو ہم کہہ رہے کہ آپ ہمیں ڈسکرمنیٹ کریں اس پر چلے نہ چلے اگر وہ نہیں بھی چلواتے تو اس کا بینیفٹ پھر بھی ہمیں ملنا چاہیے کہ اگر ان پر نہیں چلا تو ہماری اوپر نہیں ہونا چاہیے میرا تو یہ خیال ہے کہ آج کے بعد بھی نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ یہ کیسز ایسے چلتے ہیں قانون کی مطابق اگر آپ نے چلانے ہیں تو اس کے لیے ایک سٹارڈنری سرکمسٹانسز بنا کر کے آپ ججز کو ڈیوٹی ختم کرا کے نہیں بٹاتے اور کوٹ آورز کے بعد بھی نہیں بٹاتے نہیں ہونا چاہیے لیکن سر وہ مکرنگ نہیں بڑے آنسٹ مندار آدمی ہیں ان کو بلایا گیا تھا شاید نیب میں بھی انہوں نے بلایا گیا تھا ایسے کیسز تھے انہوں نے وہاں بھی سٹیٹمنٹ دے دی ہیں لیکن ہمیں یہ امید ضرور ہے کہ وہ جب اگر آئیں گے اور بلاتے ہیں تو وہ حقیقت بتائیں گے اگر نہ ہوتا تو ہم کبھی اس کا نام نہ لیتے لیکن گراؤنڈ ریالیٹی ہم کوئی چیز نہیں چاہتا ایک اگر وہ آئیں گے وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا تو پھر ثبوت دے سپریم کورٹ سے ہمیں بڑی توقع ہے اور ریزن یہی ہے کہ جب عدالت میں آپ کوئی کیس سبمیٹ کرتے اور آپ کی پیٹیشن ہے ہائی کورٹ میں پنڈنگ ہو تو یہ ایک مسلمہ طریقے کا رہے کورٹوں کا کہ ایڈورس آرڈر رکا جائے تا وقت ہے کہ کورٹ فیصل کرے کہ وہ آپ کا کیس چل سکتا ہے کہ نہیں ہمارے چونکہ بہت ضروری اور قانونی نکات پر مبنی پیٹیشنز ہے اس وقت ہائی کورٹ میں پنڈنگ ہے اور سپریم کورٹ نے لاسٹم بھی ایک موقع دیا تھا ہائی کورٹ کو لیکن ہمیں چونکہ سٹے نہیں ملا جو ہمارے خلاف ایک ایڈورس آرڈر پاس ہونے جا رہا ہے یہ ہمارا رائٹ آہ کرٹیل کیا جا رہا ہے جس میں سے ہم اپنے آپ کو صحیح ڈیفینڈ نہیں کرفا رہے اس لئے ہماری سپریم کورٹ سے کل استعداء ہوگی امید